بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے میں تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بلخ کی شہزادی شادہ وادی حسین کوہ سار اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہان میں عروس البلات کے نام سے مشہور تھا موسمِ گرمہ میں دور دراز خطوں سے سیاہوں کے کافلِ رمادمہ چلے آتے اور اچانک شہر کی رونک میں اضافہ ہو جاتا تھا یہی جشنِ بہاران کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاہوں کا ایک کارمہ اترا اس کافلے میں ایک حسین نوجوان تھا گردشِ آیام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا پھٹے پرانے کپڑے بکھرے بال اداس آنکھیں بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاہوں کے تمام کافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شاہ مصار سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں پر سکونت اختیار کر لی شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اس نے کٹیا بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا دن بر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹا تھا ایک مدد سے اس کے زندگی کا یہی معمول تھا باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس کو کچھ نہ کہتے ایک دن شام کا وقت تھا سورج کی آخری کرنے کوہ سار کی چوٹیوں پر جھل ملا رہی تھی فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا نہ جانے کیوں آج اس کا دل بہت اداس تھا طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی کون اجنبی چلا آ رہا ہے واپس لوٹ جاؤ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کے شہزادی گشت کیلئے یہاں پر تشریف لائی ہے جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا ایک ہی جلوے نے دل کا کام تمام کر دیا ایک شیشہ ٹوٹا ایک بجلی چمگی اور ایک بینوا فقیر کا خرمن حستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی تلواروں کی کارڈ فولات کی ڈھلوں پر رکی جا سکتی ہے لیکن چشم سہر تراز کا ایک ہی تیر نمے کش پوری ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے نظر کی چوڑ سے فقیر بلکل گھائل ہو چکا تھا بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا دل کا شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا آنکھوں کی نین بھی اڑ گئی غم کی تپش میں ساری رات کٹی آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی شوق کا اجدرہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ ایک زخمی پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی کبھی کبھی مکمل سکوت کبھی بعد سبا سے ہم کلامی کبھی مناجاتے سہرگاہی ویرانے سے انس تنہائی سے پیار بھیک وگ زندگی کا عجیب حال ہو کر رہ گیا اسی عالمِ کر میں کئی مہینے بیٹھ گئے رفتہ رفتہ جوشِ جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا بلاخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تبش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی حمد پیدا کر دی حسبِ معمول سلطانِ بلخ کا دربار لگا ہوا تھا فریادیوں کے مقدمات کی سماد شروع ہو چکی تھی اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی جہاں پنا ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے حکم سادر ہوا کہ اسے اندر بلالیا جائے چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر کیا گیا ہونے والے مقدمے کی سماد کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد خطابِ شاہی فقیر کی طرح متوجہ ہوا تمہاری کیا فریاد ہے فقیر نے جواب دیا ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا تنہائی کموں کا آنایت فرمایا جائے دربار ختم ہونے کے بعد فقیر کو طلب کیا گیا وزیر نے دریافت کیا جانپنا کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے جانپنا کی شہزادی کے ساتھ نکا کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں فقیر نے نہا جرد سے جواب دیا اب فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ فرت غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنکاریاں اڑنے لگی بھرپور برہمی کے انداز میں کامتے ہوئے کہا حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین آمیز جسارت ہے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا یہ مجرم نہیں ہے اسلام کا بخشہ ہوا حق استعمال کر رہا ہے پیغام نکاح کیلئے اسلام میں شاہ و گدہ امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا اس سے گہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لئے ایک ہفتے کے بعد آ جائے یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی کے لئے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا دل مبتلا کے لئے ایک ہفتے کی مدد صبح و قیامت کی طرح طویل ہو گئی بڑی مشکل سے انتظار کے دن کٹے اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشاہ سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کے بجائے اس نے تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو جب ساتوے دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہائید خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہرو شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا شہزادی کے لئے دنیا کے نامور اور عظیم لوگوں کی طرف سے بے شمار رشتے آ چکے ہیں تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرت شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھی بے خودی کی عالم میں بول پڑا فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے میں شرط پوری کرنے کے لئے اپنی متاز زندگی دعو پر لگا دوں گا وزیر نے کہا شہزادی کی انگوٹھی کے لئے سیاہ رنگ کا ہیرہ چاہیے اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن حد تک مشکل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا سنا ہے کہ وہ ہیرہ سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے خدا میری مدد کرے گا رات بھیگ چکی تھی سارا شہر سناٹے کے عالم میں مہوے خواب تھا فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی پیشانی زمین پر رکھے ہوئی عشقبار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا اے دردمندوں کے چارہ ساز سلکتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں اپنی رحمتوں کے سائے منزل مقصود تک پہنچا دے اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے زخموں اور بھیگی ہوئی پلگوں پر رحم فرما دے صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوں کا طوفان تھم گیا سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالہ چمک رہا تھا شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے بیرانے میں اتر آئی تھی ایک عظم لیے ہوئے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھ کر آبادی سے باہر نکل آیا عالم و فیشت میں شبانہ روز چلتا رہا اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی کہ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے خدا کی اس وسیع کائنات میں سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی ہر طرف وحشتناک تاریخی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا جدر نگاہ اٹھتی سربفلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ رو کے کھڑی تھی احرانی کے عالم ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گنجنے لگیں زندگی خطروں میں گر گئی جان کے لالے پڑ گئے لیکن خدا کی کرسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا آنکھ کھل گئی ایک بوڑا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا جس راستے سے تم یہاں پر پہنچے ہو اس کے دھانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہے اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سلاب میں ٹوپ جائے گی فقیر گھبرا کے اٹھا جیسے یہ وادی کے دھانے پر پہنچا دیکھا برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے سارا دن تیشہ چلاتا رہا دن بھر کی لگتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائک راستہ نہ بن سکا سورج ڈوب رہا تھا فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا جمیوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھوٹ کر نکالا ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیر ہو کر رہ گئیں فقیر کا دل جھوم اٹھا نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہرا ہے جیسے گھور مقصود کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف چل پڑا کئی دن کے سفر کے بعد وہ بلخ پہنچ گیا دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شاہن کے ساتھ داخل ہوا وزیر نے دیکھتے ہی ایک برہمی کے انداز میں کہا تم پھر آ گئے حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی شریف لوگوں کا یہ شعبہ نہیں تھا برہم ہونے کی ضرورت نہیں میں شرط پوری کر کے آیا ہوں یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکتا ہوا ہی رب بادشاہ کے سامنے رکھ دیا پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرہ دیکھ کر سارا دربار دنگ رہ گیا بادشاہ بھی حیرت میں ڈوب گیا وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہم کنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اس میں شک نہیں کہ تم نے طلبِ صادق کا حق ادا کیا ہے لیکن ایک آخری شرط رہ گئی ہے اسے بھی پورا کر دو تو تمہاری درخواست قطن منظور کر لی جائے گی یقین کرو تمہارے جذبہِ صادق کی آخری آزمائش ہے بلکل آخری توقع کے اخلاح وزیر کا یہ جب آپ سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی یہ کائک دل کی ساری امونگوں کا خون ہو گیا لیکن وہ عشق ہے کیا جس میں ناکامیوں کی چوٹنا لگے امت ہارنا راہِ الفت کے مسافر کا شہوہ نہیں ہوتا پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا اچھا وہ آخری شرط کیا ہے وزیر نے جواب دیا شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے دو بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگتو تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں فقیر آج دوسری بار غائل ضرور ہوا تھا لیکن اس کے باوجود معیوس نہ تھا پھر آج کی رات پہ شانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ وزاری میں کٹی صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا عشق کی فلق پہ ماہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے اپنے تائیں آج اس نے تھے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو اپنے ہاتھوں سے خوشک کرے گا اور چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا اس یقین کے جذبہ میں دون ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا اسی عالم جنون میں کئی دن گزر گئے پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھائی موجوں کا وہی عالم شباب تھا لیکن قربان جائے عقید عشق کی حیرت گری کے کتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عظم ذرا برابر متزلزل نہیں ہوا تھا کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے سمندر کے بجائے جیگر کا خون جلتے جلتے خوشک ہو چلا تھا اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈب ڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا نہ جانے چشمی امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر اُبل پڑا نظر جب کی تو موجوں کا ایک ریلہ جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے پر ڈال کر واپس جا رہا تھا برت مسرد سے وگیر کی روشن پیشانی سجدہ شرک کے استراب میں بوجل ہو گئی آج کامیابی سے زیادہ شانِ رحمت کی چارہ گری پر وہ نازہ تھا اب مجاز حقیقت کی طرف پڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا سجدہِ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھمتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا ہوا کے دوش پر چل رہا تھا بلخ پونچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا بھرے دربار میں بادشاہ کے پایائے تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دئیے تڑپتی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی چکا چوند ہو گئی حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم تاری تھا اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہائیت بیتابی کے ساتھ مزدہ جان فاران کا انتظار کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوک کے ساتھ مزاک کیا پھر اس کی شہداب امیدوں کا خون بہایا وزیر نے کہا تم نے ساری شرطیں پوری کر دی لیکن ذرا غور کرو ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون سے دستبردار ہو جاؤ شایخ خاندان کے عزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخورو نہیں ہو سکو گے وزیر کا یہ جواب ایک تیر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا دل کا وہ آپگینہ جو مایوسیوں کی عزت سے بچا بچا کر رکھا تھا اچانک چند سے ٹوٹ گیا پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منظر کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا یک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا بدحواسی کے عالم ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے نوز ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں سارے محل میں کوہرہ مچا ہوا ہے بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا اس حادثے پر ہر طرف صفے ماتم بیچ گئی سارا دربار سوگ میں ڈوگ گیا شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم تاری ہو گیا فقیر کے پہلوں میں حسرتوں کی ایک لاش جو پہلے ہی موجود تھی اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی اس قیامت خیز واقع پر مملکت کا ہر شخص سوگوار اور آبدیدہ تھا لیکن حیرت یہ دھی کہ فقیر کے چہرے سے استراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفیر کا سامان ہوتا رہا فقیر سر چھکا اس ساکت اور خاموش بیٹھا رہا جب جنازہ شاہی محل سے ربانہ ہوا تو ہمرا چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے حجوم میں نماز جنازہ کی ادائی کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا افسوس کہ نازو ادا اور جمالوں سے بائی کئی گولے رانا آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی موت ہو گئی رات کی ظلف و سیاہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا تنہا ایک فقیر اپنی کٹیاں میں جاگ رہا تھا کہ ایک بیگ سندارٹی کی بھرپور خاموشی میں تیشہ لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا تاجِ عشق نے اسے بے انتہا حسنہ مند بنا دیا تھا آستین چڑھاتے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا اپنے جنون پر یقین کے سہرے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا اس کے بعد جلد از جلد قبر کے مٹی ہٹائی چونگے قبر بالکل تازہ تھی اس دیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا اس کے زبد کا پیمانہ چھلک اٹھا بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی احمدوں کے سہارے ناش کو باہر نکالا کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا کاندھے سے ناش اتار کر انتہائی حفاظت اور احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا اب عشقہ فرشتہ ایک تھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرح مائل پرواز تھا آنسوں میں نہائی دعا جو ہی عرش سے ٹکرائے اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی آنے والا اپنی واضح قطع سے کوئی طبیب معلوم ہو رہا تھا سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا نمز پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی وقت کی قیمتی محلت ضائع مت کرو زندگی کی واپسی کی طبو کو گھڑی دو گھڑی کے مہمان ہے شہزادی کی موت نہیں ہوئی سکتے کی حالت تاری ہے زمبیل سے دواؤں کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا نہائی تیزی کے ساتھ شہزادی کے طلبوں پر اس کی مالش کر دو اب فقیر کی پور امید نے گاہوں کا عالم قابل دی تھا ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کر دی ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں چند لمحباد اچانک شہزادی کی جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی فقیر یہ ایک کرشمائی حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند کترے ٹپکائے فوراں شہزادی کو ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دی اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی کفن کے آنچل سے موڈ ڈھاپتے ہوئے کہا میں اس وقت کہاں ہوں میرے ساتھ کے آوا کیا پیش آیا تھا جلدی بتاؤ دماغ پاگل ہو رہا ہے فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں اور اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کر دیا وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی سنتی رہی سارا ماجرہ سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کارے فرمائی کا یقین آ گیا لجاتی ہوئی آواز میں وہ مشکل تمامی الفاظ مو سے نکل سکے پردہ غیب کی چارہ گری جز خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے اب اسے شرمندہ اتابیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تو پھر کیا دیر ہے میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا یہ کہتے ہیں طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کے رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجل ہو گیا آج فقیر کی فاتحانہ مستردتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا خوشی کے آنسوں سے آنکھیں بھری ہوئی تھی اور بار بار زوبان سے یہ الفاظمہ چل رہے تھے خداون تیری شانے بندہ نوازی پہ قربان یہی میں شفایاب بھی ہو گیا ہوں سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہو چکا تھا رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سمرنے لگے مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا شریع کے ہم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنے رفاقت کا حق ادا کر دیا نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہ آیا کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو باخبر ہونے نہیں دیا فقیر کی جھوپڑی سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا اس یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے اس لیے زندگی کا دائرہ عام و وسی نہیں کرنا چاہتی تھی خاندان کی لادلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا دربار کی رونکیں سرد پڑ گئی بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے پھل کی طرح ہو چکی تھی اب وہ نہ چہل پہل تھی اور نہ وہ شہنہ کروفر کا احتمام تھا طبیعت سادکی کی طرف مائل ہو گئی دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام کرنے لگا ہفتے کا ایک دن تعلیمی اور فلاہی اداروں کا معاینہ کرنے کے لیے مخصوص تھا آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر و مقدم کے لیے کھڑے تھے جو ہی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک چار سالہ بچے پر پڑی اور دل اس کی طرف کھنچنے لگا بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی بلاخر اسے پاس بلا کر بٹھا لیا اور مولم سے دریافت کیا اتنا خوبصورت بچہ اتنا دلکش چہرہ میری نظر سے پہلی بار گزرا ہے یہ کسی ارجمن باپ کے چمن کا پھول ہے مولم نے جواب دیا بادشاہ سلامت اسے مدرسے میں داخل ہوئے چند دن ہوئے ہیں اس کا باپ اسے لے کر آیا تھا جو ظاہری طور پر مسکین آدمی معلوم ہوتا تھا بادشاہ حیران تھا ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا چلتے وقت مولم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے حمرہ دربار میں حاضر کیا جائے شام کو مولم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پھنچاتے ہوئے تاقید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراں حاضر ہو جائے فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یہ قائق اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا رہ رہ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیطِ الہی ایک سربستہ راز کو بینے کاف کر دینا چاہتی ہے حاکم کا حکم تھا دوسری دن بچے کو بنا سوار کر باپ کے حمرہ کر دیا پیدایشی حسن کی رونک کیا کم تھی کہ اب ظاہری عرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا بچے کو حمرہ لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیئک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف گئیں چہرہ جمال کی تابندی اور جلوہ خدادات کی دلکشی دیکھ کر ہر شک دم بخود رہ گیا بازشا کے جذبہ شوک کا عجیب حال تھا تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی رگوں کا خون جوش مارنے لگا دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بازشہرہ میں سرہ میں داخل ہوا ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی ہمراہ ایک مانو شکل صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی بار بار اس سے دیکھ رہی تھی بے ساختہ بھول اٹھی ذرا غور سے دیکھئے اس کی پیشانی اور ہونڈ ہو بہو مرہم شہزادی کی طرح ہیں جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے بادشا نے جواب دیا ویسے میں نے بھی معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے لیکن کوئی اپنے بچے کو بخشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا اور کسی کی گوت کا کھلونا جبرن چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا میں امامتہ کی مارے خوطی گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اسے الادہ کر دیا جائے لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے اس کے والدین کو بھی رہائش کا احتمام کر دیا جائے ایک فقیر گھرانے کی میراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے بادشاہ نے ملکہ کو سراتے ہوئے کہا تمہاری یہ رائے بلکل درست ہے بہل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کیا تم اس کی اجازت دوگے فقیر نے جواب دیا ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارہ بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی برداشت نہ کر سکے گی وہ غریب بے موت مر جائے گی جانپنا بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا میں بچے کو ماں سے ایلادہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اگر محل کے گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا احتمام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے بچہ بھی اپنے ماں سے ایلادہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جیب بہلاتی رہے گی فقیر نے کہا میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کیا میری بیوی اس بات کو تسلیم کرے گی کیونکہ مسکینوں کے لئے شاہی محل کبھی راست نہیں آتے بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا تم اس کی فگر نہ کرو ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہو راضی کر لیں گی بحل کے اگبی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی خواسوں کے جھرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شہانہ کروفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھے راستی کی پیشوائی کرنے والا خاجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا دریافت کرنے پر معلوم پڑا کہ ملکہ کسی فقیر کی جھمپڑی میں جا رہے ہے اس خبر کو جس نے سنا وہ حیرت میں ڈوب گیا پالکی شاہی باقے قریب پہنچ چکی تھی فقیر کی جھمپڑی تک جانے والا راستہ نہایت پروپیچ تھا ایک خاجہ سراؤں نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی فقیر اپنی جھمپڑی سے گھبر آیا ہوا باہر نکلا آج پہلی مردبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے حیرت ہو گئی خاجہ سراؤں نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں جلدی باہر آؤ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے ہو گیا بدحواسی کے علم میں شہزادی کو اطلاع دی سالہ سال مخفی راز آج بے نکاب ہونا چاہتا ہے اب چھپنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے اکل ماوف ہو گئی خون سوک گیا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اس عالم میں شہزادی دمب خود کھڑی تھی کہ ملکہ جھومپری کے اندر داخل ہو گئی پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی تو بارہ کھلی تو سکتے کالم تاری ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد مو سے چیخ نکلی شہزادی پرند دوسری چیخ بلند ہوئی نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا لیکن دماغ انکار کر رہا تھا دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے پیداری کا خواب ہے یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا پھر چیخیں بلند ہوئی کیا واقعی شہزادی ہو میری لختی جگر ہو میری آنکھوں کی روشنی ہائے آج میری نکاحوں کو کیا ہو گیا ہے سچ بتاؤ تم کون ہو شہزادی نے بھرائے ہوئی آواز میں کہا یقین کیجئے میں سچ موچ آپ کی شہزادی ہوں میں آپ کی وہی بدنصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا کرشمہِ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں حیرت نہ کیجئے عشق کی غیبی توانائیں مجھے عالمِ برزخ سے یہاں تک کھینج لائی ہے میں صرف ایک سچ اللہ والے فقیر کیلئے زندہ کی گئی ہوں شاہی محل کے لئے میں آج بھی مردہ ہوں مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہیں پاس اسے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے سن لیجئے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام کہانی سنا دی دل تو پہلے ہی مومن تھا اب دماغ نے بھی اس واقعے کو قبول کر لیا اب بات جھومپڑی سے باہر نکل چکی تھی بجلی کی درہ سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ چار سال مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے بادشاہ نے سنا تو فرت خوشی میں پاگل ہو گیا آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی جھومپڑی کی طرف چل پڑا نہا رشان کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا ان کو شاہی محل کی طرف روانہ کر دیا گیا قلعہ مولا کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے عراقین مملکت ہاتھ باندے کھڑے تھے سمندر کی بیتاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاتم برپا تھا جو ہی قلعہ مولا کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی ناروں سے فضاء گونج اٹھی بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گھلے سے لگا لیا سارے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن فقیر ایک رکت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے اسی جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور انتہائی سادگی کے ساتھ بازیابے کی اجازت مانگ رہا تھا نہایت عزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا اب وہ فقیر نہیں تھا سلطنت کی آنکھوں کا تارہ تھا بادشاہ کا ولی اہد تھا بلغ کا فرما رما تھا لیکن نہیں وہ اب بھی فقیر تھا ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا تاریخِ ولایت میں فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ہے محترم ناظرین کہانی کا سبق یہ ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جب اپنے اللہ پر یقین پختہ ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیا کرتا ہے مردے بھی اللہ پاک زندہ کر دیتا ہے آگ بھی تھنڈی پڑ جاتی ہے پہاڑ بھی راستہ دے دیتا ہے اور ایسے ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کو اکل نہیں مانتی بس اپنے اللہ پر بھروسہ کیجئے اپنے اللہ پر یقین کیجئے وہ ہر مشکل سے آپ کے لئے راستہ نکالے گا وہ ایسے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں رونما کرے گا کہ اکل نہیں مانے گی جیسے بھی حالات ہو مشکل ہو سختی ہو پریشانی ہو بس اپنے پروردگار پر یقین کیجئے وہ آپ کے لئے بہترین راستہ نکالے گا کبھی مایوس مت ہو یہ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسون وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نکہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے